یہ ہونٹ ہے اس میں تامر بوتا آ رہا ہے یہ دو ہے نا شہفات ہے حاضری شفاتن تو دو ایک خود آپ کو سمجھانے کے لیے یہ دیکھیں اوپر شفاتن لکھا نا ہونٹ ہونٹ دو ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا تو اس کو شفاتن بتا دیا آپ کو جب آپ دو ہونٹ کہیں گے اس کو بتائیں گے تو وہ شفاتن ہوں گے دونوں ہونٹ ہوتے ہیں ایک اوپر والا ہونٹ ہوتا ہے ایک نیچے والا آئین سے آئین آئین ہو جائے گا آئین سے آئین آئین ہو جائے گا دو کو جب کہیں گے آئین آئین کو جب بنائیں گے تو دو ہوں گے آئین بھی ہوتے نا ربنا حبلنا وہ دعا پڑھتے ہیں نا ہاں جی آپ اس میں زیادہ اس میں نہ جائیں گے آگے آئیں گے اس میں مجھے امید ہے کہ کیسے بنانا ہے وہ طریقہ آپ کو سمجھا دیں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے ابھی کس کو کیا سمجھ نہیں آیا وہ مجھے بتائیں مونس نا کے ایک ہوتی ہے تو اس کو انفون کہیں گے انفون اس میں کسی کا کوئی سوال ہے تو پوچھیں پلیز پھر آگے چلیں لسان ایک ہوتی ہے کہنا تو حازہ لسان ہوگا اس کی تھوڑی پریکٹس آپ نے کرنی ہے اوزنن دو ہوتے ہیں حازہی اوزنن بن جائے گا یدن آپ دو ہوتے ہیں حازہی یدن یا حازہی ید جائل سے بھی آپ نے کہنا ہے اسی طریقے سے یہ دیکھیں یہ انٹریسٹڈ ہے کاتھی فون اس کے اندر کوئی تا مربوطہ نہیں ہے ٹھیک ہے نا لیکن اس کو مونس سمجھا جائے گا کیونکہ شولڈر دو ہوتے ہیں آپ نے آپ جب لیسن آپ آپ کو میں ٹیسٹ نہیں کر رہا نہ آپ کو کوئی زبردستی کوئی سوال پوچھ رہا ہوں آپ سب سے میری جی گزارش ہے کہ جب آپ اپنا لیسن کمپلیٹ کر لیتے ہیں اور یہاں سے ہم ایک دوسرے کو مہ السلامہ بول دیتے ہیں اس کے بعد آپ اس کو روائز کرتے ہیں جی سر کرتے ہیں جی تو اس میں اگر آپ کے لیے کوئی سوال پیدا ہوتے ہیں آپ ان کو نوٹ کرتے ہیں جی سر اچھا ہے آپ سب نے اپنے اپنے لیے ایک ووکیبلری نوٹ بک بنائی ہے جی سر بنائی ہے الحمدللہ آپ رائٹ پاتھ پہ ہیں الحمدللہ تو اس میں اگر آپ یہ میں نے شروع سے اس لیے شروع کیا ہے کہ ہمارے ساتھ ایک ایک نئے پارٹسمنٹ بھی ہیں میرے خیال میں ایک ہی ہیں شاید آج تو ان کے لیے انہوں نے ریکویسٹ کی ہے کہ اس کو ریوائز کر دیں میں اس کو ایک پیج پیج لے جا رہا ہوں آپ سب کو سکرین نظر آ رہی ہے جی دیکھ سکتے ہیں سکرین تو اس میں اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو وہ آپ پوچھتے جائیں پیج 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 لے جا رہا ہوں جی ہاں پلیز بسمیلہ رحمہ درور دیگی میں اس میں میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہم لوگ جو ہے نایہ پی پریکٹس کر لیتے ہیں ایک دو دروس میں اور مہینہ مہینہ ہم جے ریوائز کر رہے تھے درک صاحب جی جی میں نے کہا جلدی جلدی ریوائز کر لیتے ہیں میں دیکھتا ہوں کہ اس کتاب ہے نا بڑے آسان طریقے سے سیلف ایسپلینیٹری عربی دیویتر بہت سادہ ہے بہت آسان بھی ہے ماشاءاللہ جی جی تو میں کسی سے پوچھوں گا کوئی بھی جواب دے دیں ایک ہم نے یہ لفظ پڑھا ہے رکبہ رکبتن اور اس سے پہلے ہم نے ایک لفظ پڑھا تھا جو اس سے ملتا جلتا ہے کوئی بتائے گا اس میں فرق اچھا رکبتن کونسا یہ جو آپ نے پیٹ کا بولا تھا یہ دیکھیں گردن رکبہ رکبہ اس میں کاف کینچی والا ہے اور دوسرے میں کاف قلب والا کتے والا ہے یہ فرق دیکھا ہے اچھا اس میں کاف کے اوپر سکون ہے اس میں کاف کے اوپر پتہ ہے اور یہ رکبہ یہ گھٹنا یہ میں آپ کو سمجھا رہا تھا کہ جو شعرن ہوتے ہیں بال جو ہیں وہ بھی جوڑے ہوتے ہیں کئی جوڑے ہوتے ہیں مگر ان کو عرب جو ہیں اور میرے خیال اردو میں بھی ہم مذکری کہتے ہیں حاذا شعرن ٹھیک ہے جی اس پیج پہ آپ دیکھ لیں اس میں کسی اس میں تھوڑا میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ حاذا کتاب لکھا ہوا ہے یہاں لکھا ہوا حاذہی کتب تو اس میں فرق یہ حاذہی کیوں بن گیا کتاب کی جمعہ پلورل پلورل عربی میں جو ہے وہ مونس ہویا جو غیر دی شعور ہوتے ہیں کتاب کے اندر تو بہت شعور ہوتا لکھا ہوا مگر کتاب زیادہ خود تو کچھ شعور نہیں ہوتا جو غیر دی شعور ہوتے ہیں ان کی جب جمع بنتی ہے تو وہ مونس ہو جاتی ہے مطلب یہ بھی جوڑا ہوتا ہے جی مطلب زیادہ ہوگی ایک سے زیادہ ایک کتاب کو ایک کتاب کہیں گے کتابن حاذہ کتابن یہ ایک کتاب ہے حاذہی کتب یہ دیکھیں یہ پائل بنی ہوئی ہے وان ڈو تھری فور تری تو مجھے نظر آ رہی ہے وان ڈو تھری تو جے جمع ہو گئی نا ٹھیک ہے تو جب جے جمع بنے گی تو اس کو ایسے ہم کریں ٹھیک ہے جی نیکسٹ ون یہاں کتاب کے اگر دو کتابیں ہوں گی تو بھی یہی ہوگا نا نہیں نہیں اگر دو کتابوں میں موننس ہوگی اور اگر دو سے زیادہ کتابیں ہیں تو کیا ہوگی دو سے زیادہ کتابیں دیکھیں آپ یہیں رک جائیں اگر آپ اس میز میں ابھی چلے گئے نا تو اس میں ہی رہیں گے پھر ساری دیکھیں آرام سے جائیں یہ آگے آ رہا ہے یہ آگے آ رہا ہے ڈوول کا دیکھیں دنیا میں دو زبانے ہیں جن میں جو کانسپٹ ہے وہ باقی دنیا کی زبانوں سے مختلف ہے ایک فرنچ ہے ایک عربی ہے ان میں ایک چیز ہوتی ہے جس کو مفرد کہتے ہیں ایک ہوتی ہے مفننہ جو دو ہوتی ہیں ایک جمع ہوتی ہیں جو دو سے زیادہ ہوتی ہیں باقی کسی زبان میں یہ کانسپٹ نہیں ہے یا اس میں بک ہوگا کتاب یا بکس کتابیں تو اس کانسپٹ میں ابھی آپ نہ جائیں جب ڈوول آئے گی آگے آگے تو میں آپ کو سمجھاتا جاؤں گا انشاءاللہ بارکتالہ آپ خود بخود سمجھیں گے تو چونکہ ہم عربی کی طرف جانا گرامر کی طرف جانا نہیں چاہتے اس لیے میں اس کو جہیں روکتا ہوں میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ ڈوول بنانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے جو مذکر کے لیے ہوتا ہے پھر مونس کے لیے مختلف ہوتا ہے پھر کچھ الفاظ پھر آپ جائیں گے ایک ایک پارٹن پہ چلتے ہیں ایک بغیر پارٹن کے چلتے ہیں جیسے ہم انگلیش میں کہتے ہیں گو وینٹ گان اس کا کوئی پارٹن نہیں ہے ایک لفظ ہوتا ہے ریچ 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 تو آپ جب اس میں جائیں گے تو پھر آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ ہم سمجھائیں گے کہ جمع کیسے بنانی ہے اور تثنیہ یعنی جوڑا ڈوول کیسے بنانا ہے تو پھر آپ کو وہ یاد بھی رہے گا اور آپ کے لیے آثانی بھی رہے گی یہاں جو ہو رہا ہے آپ کو ایک انہوں نے مونس کا ایک قائدہ جمع کا بتا دیا ہے کہ جمع کیسے بنانی ہے ڈوول پہ نہیں گئے پھر یہاں جو بتا رہے ہیں کہ کتاب جو ہے یہاں پر یہ مذکر ہے اس کے نیچے جو آ رہا ہے وہ ہے کتابی تو جب کتابی بن گیا کتاب سے تو یہ ہو گیا میری کتاب مگر وہ اس کے ساتھ جو اسم آشارہ ہے وہ مذکر ہی رہے گا یہ باتیں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر کی جا رہی ہے جہاں پر تو حاضہ کتابی یہ میری کتاب ہے حاضہ کتاب کی جا آئیشہ آئیشہ یہ آپ کی کتاب ہے یا تمہاری کتاب ہے تو اب دیکھیں حاضہ سیم رہا جس کی کتاب ہے وہ مونس بن گئی سمجھ میں آ رہی ہے بات تو یہ جو آدافہ ہو رہا ہے یہاں پر یہ اس کو آپ نے سمجھنے کی کوشش کرنی ہے کہ یہ مفرد ہے مفرد جو ہے جس بھی طریقے سے اس کو استعمال کیا جائے گا اس لفظ کو وہ اس کا جو اس میں اشارہ ہے یا اس کا جو استعمال ہے وہ مذکر ہی رہے گا کتاب چاہے وہ عبداللہ کی ہو یا آئیشہ کی ہو آپ سمجھ آئی بات تو جو مذکر ہے وہ کتابوں کی یا آئیشہ تو اگر مذکر ہوگا تو پھر بھی کتابوں کی رکھتے ہیں پھر کتابوں کا آ جائے گا نا کا آئے گا یہ دیکھیں نیچے یہاں میرا کرسر آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ہے نا یہ دیکھ لیتی ہے دیکھ نظر آیا جی سر حضر آ رہا ہے سر ٹھیک ہے نا تو یا عبداللہ عبداللہ تو میل ہے آئیشہ فی میل ہے ٹھیک ہے یہ آپ نے اس کو ذہنشین کرنا ہے جب بھی آپ بات کریں گے تو آپ اس طریقے سے بات کریں گے کہ اگر وہ مفرد ہے اور مذکر ہے تو جو اس سے پہلے اس سماستا ہے دس حضر دس وہ بھی مذکر ہی رہے گا اب دیکھیں ما حضر یہ کیا ہے حضر کتاب اس کے ساتھ بھی حضر آیا کیونکہ یہ کتاب ہے ٹھیک ہے جی واضح ہو رہے یہ بات میرا خیالی ہے مفرد 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 ایک کو کہتے ہیں فرد فردن فردن فرد کو کہتے ہیں فرد اردو میں بھی آپ استعمال کرتے ہیں فرد فردن فردن مفرد تو ابھی یہ بن رہا ہے حل حضر کتاب انہیں دیکھیں یہ مختلف طریقوں سے ایک ہی لفظ کا استعمال ہو رہا ہے کتاب کا حل حضر کتاب نعم اس کا جواب دیا جا رہا ہے یس حضر کتاب دیکھیں یہ بہت مزیدہ رہا ہے نا ایک کتاب کو ہم نے کیسے 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 اس کا استعمال کیا ہے حضر کتاب حضر کتابی حضر کتاب کی عائشہ حضر کتاب کا عبداللہ محضر حضر کتاب حل حضر کتاب نعم حضر کتاب very interesting تو اب قائدہ لکھ لیں جب کوئی اسم مذکر ہے تو اس کے ساتھ اسم اشارہ یا اسم استفہام سوال کے لیے جو وہ بھی مذکر ہی آئیں گے یہ یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے سوال کوئی ہے سوال کسی کا چلیں آگے نیکس پیج پہ یہ دیکھیں میرا خیال وہ زیادہ نہیں ہوگا بہتر اب جب ہم ترجمہ کریں گے تو پھر اردو پہ ہماری بہت زیادہ ڈیپنڈنسی ہوگی ہر چیز کے ترجمہ جیسے آپ کہیں ان کو فر میرا یہ خیال ہے کہ ہم پڑھتے جائیں جان نہیں سمجھ میں آ رہا ہمارے رکھ کے پوچھ لیں جی جی کیا کہتے ہیں باقی اس میں ہمارے ساتھ ایک نئے پارٹیسپنٹ بھی ہیں تو اس لیے انہوں نے ریکویسٹ کی تھی کہ مجھے سمجھا دیں لیکن جو میرا خیال طریقہ جیسے ہمیں پڑھائے گیا تھا نہیں کتاب تو وہ صرف عربی میں ہی پڑھاتے تھے ہمیں اور جہاں ہوتا تھا تو ہم ان سے پھر پوچھ لیتے تھے کہ کیا ہے یہ تو وہ عربی میں مجھے بھی لگتا ہے کہ اگر ہم اردو پہ فوکس کی بجائے عربی کو ہی پرکٹس کریں تو پھر ہم اس کو پک کریں گے نا ایزا لانگویج کیونکہ اس میں پھر ہم زیادہ نیچی اتر جاتے ہیں کہ اب یہ ایسے کیوں ہے ویسے کیوں ہے تو ہمیں تو زبان کو سیدھا کرنا ہے نا صحیح مجھے بھی ایسے ہی لگ رہا ہے کہ اگر ہم شاید سٹون فیڈنگ کے عادی ہوتے جا رہے ہیں صحیح صحیح دسکل میں ہی نہیں کہہ رہے ہیں صحیح صحیح کو مسئلہ نہیں آ پر عربی کر لیں کوئی سا نہیں الحمدللہ سمجھ تو آ رہی ہے تصویریں بھی بنی ہوئی ہیں یہ پیج کر لیا تھا یہ پیج کر لیا تھا یہ پیج کرنا ہے تو یہاں سے شروع کرتے ہیں اچھا بھی یہ تو بتانا ہی پڑے گا کہ پہلے ہم نے مذکر کا کیا ہے ابھی مونس آگئی یہ ایک گھڑی ہے اس کی جمع انہوں نے بنائی ہے جیسے کتاب کی جمع بنائی تھی نا تو یہاں گھڑی کی جمع ہے ساعت آزہی اس کے ساتھ آ گیا دونوں کے ساتھ آزہی آیا فرق سمجھ گیا ہے نا اچھا یہ ہے آزہی ساعتی آزہی ساعتکا یا حمد آپ ایسا کیوں نہیں کرتے پھر اس کو اگر آپ نے واقعتاً اس کو کرنا ہے ریفائن کرنا ہے تو آپ باری باری اس میں سے کوئی بھی اس کو پڑھنا شروع کر دیں بلکل میں یہ ہی کہنے لگی تھی کہ اگر ایک ایک صفحہ سب پارٹسپینٹس پڑھ لیا کریں تو سب کی زبان بھی کھل جائے گی جی جی بالکل داکھ صاحب آپ کا کیا خیال ہے بالکل صحیح خیال ہے آپ کا اچھا بھائی میں ایک خیال ہم جو ہے نا سب اس کو پڑھتے ہیں جی جی پڑھ لیتے ہیں پڑھ لیتے ہیں جی 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 جس کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گی وہ ہینڈ ریز کر کے پوچھ لے کہ اس کا کیا معنی ہے یا جو بلکہ میں بتا دوں گا جو مشکل لفظ ہوگا تو تو آپ ہی بسم اللہ کریں پھر بسم اللہ روحی کا سوال آ رہا ہے ہاں روحی سوال نہیں آ رہا سر کے ساتھ پریکٹس کرنے کے لیے کہہ رہی تھی اکیلا پڑھنا ہوگا اکیلا اکیلا پڑھ لیے آزہی ساعہ گھڑی آزہی ساعات آزہی ساعاتی آزہی ساعاتو کا یا حمد آزہی ساعاتو کی یا عائشہ 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 عالم go ahead ہر حاضی ساتو کیا خدیجہ لا بل حاضی ساتو سمینہ یہاں ایک میرے رکھنا یہ غلط ہے یہ خدیجہ کے اوپر تاب مربوطہ ہونا چاہیے میرے خلال میں یہ مسٹیک ہے پرنٹنگ میں خدیجہ تو نہیں خدیجہ یہ خدیجہ تو نہیں ہوتے کبھی بھی یہ نام جو ہے نا خدیجہ تو ہوگا اس کو تو نہیں کہہ سکتے فیمیل نیم جو ہوتے ہیں ان کے اوپر تنویر نہیں آتی عربی میں خدیجہ اگر نام خدیجہ تو ہی ہو لیکن ہم رکھ سکتے ان میں یا خدیجہ کہہ سکتے خدیجہ ہی پڑھیں گے نا اس کو میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ جہاں نکتہ تین جو ہے نا وہ مسئلہ ہے یا پھر ہو سکتا کہ عربوں کسی جگہ پر وہ یہ تو مجھے کراچی کی لکھیو ہی لگتی ہے بھک نا جی 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 کنٹینیو پلیس حل حازہی ساعتی نام حازہی ساتکا حازہ کلم حازہی نافظہ حازہی غرفہ جی آپ جہاں رکھیں آپ رکھیں نیکسٹ من روحی آپ نے پڑھنا ہے آپ ہینڈ نیچے کر دیں نافظہ کیا معنی کیا معنی ہے یہ دیکھیں جی یہ بھی بڑی پیاری بات کی ہے جہاں بھی آپ کے لئے ٹپ ہے یہ کمرہ نظر آ رہا ہے یہ کمرے کی کھڑکیاں غرفہ تو کمرے کو کہتا ہے نافظہ ونڈوز کھڑکیاں ٹھیک ہے جی جلیے نیکسٹ من پلیز روحی کی ترن ہے نا جی سر یہاں سے پڑھنا حازہ باب حازہ باب حازہ کرسی حازہی ارد حازہی مستورہ تو زمین جو ہے مونس ہے یا مذکر مونس مونس یہ دیکھیں حازہ جدار حازہ جدار حازہ سقف حازہی سبورہ سبورہ حازہی سبورہ حازہ جیبن جیب 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 کس کو کہتا ہے جیب کو پاکٹ کو پاکٹ آپ کے پاس ہے نا جی سر بھری ہوئی ہے ماشاءاللہ مسترہ جو ہے یہ سکیل کو کہتے ہیں نا سکیل کو کہتے ہیں مسترہ مسترہ پیمانا 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 ہوتا ہے نا اچھا پیمانا رولر رولر سکیل جی جی سکیل 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 کو مزان کہتے ہیں نا سکیل کو مزان میں فوٹ رولر کی بات کری فوٹ رولر سکیل یہ رولر ہے اس کو مسترہ اس کو مسترہ پڑھیں گے مزان وہ دوسرا سکیل جس کو کہتے ہیں وزن جی 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 بیوار جی 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 خدر علیہ السلام نے بنائی تھی یاد ہے قرآن مجید میں جی 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 بلکل سقفن کیا ہوتا ہے چھت چھت جی جی چلی جی نیکسٹ کیس کا ہینڈ ریز ہے اس نے پڑھنا ہے میں تجیبہ میں پڑھ لوں جی جی بسم اللہ بسم اللہ یہاں سے جی جی اس میں کسی کو سمجھ نہیں آئی کوئی بات مانے مندیل کسی کہتے ہیں یہ نہیں سمجھ آیا مجھے مندیل 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 کہتے ہیں ہینکر چیف کو جو سار کے اوپر مرد بھی لے لیتے ہیں کبھی عورتیں بھی اس کو بھی کبھی کبھی مندیل کہہ دیتے ہیں میم کے نیچے زیر ہے مندیل اسکار اسکار جی رومال رومال یا تولیہ بھی کئی لوگ اس کو تولیہ کے معنی میں بھی استعمال کر لیتے ہیں مندیل ٹھیک ہے جی یہ کیا ہوتا ہے محفظہ یہ بیگ ہے بیگ جی جی بیگ بھی ہے یہ محفظہ عرب کچھ جو ہے نا وہ جیب کے لیے بھی استعمال کر لیتے ہیں اور اس کے ساتھ محفظہ تن جدن کہہ دیتے ہیں ہینڈ بیگ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ماشاءاللہ ویری گوڈ اور خارتہ کیا ہوتا ہے مانکشہ مانکشہ جی بالکل ماشاءاللہ جی جی جدن نیکسٹ ون پلیز ابھی یہ نیا سبق ہم تیسرے سبق پر آگئے ہیں ماشاءاللہ تو بھی ہے ہمارے پاس ٹائم تو کسی کا ہینڈ ریز تو نظر نہیں آرہا تو پھر کس نے نہیں بڑھا دفتر کا بتا دیں دفتر جو ہے دفتر اپنے نوٹ بک نہیں ہوتی دفتر جی جی وہ جو دفتر آپ آفیس میں جاتے ہیں وہ بھی ایسے ہی لکھا جاتا ہے اس کو ریپیٹ نہ کر لیں آپ کا سبق درس سانی جی جی دیکھ لیں آپ کا خیل آگے چلیں اسی کو ریپیٹ پوچھ لیتے ہیں سر یہ سمپل ہے ویسے آگے چلتے ہیں سر میں ریپیٹ کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ وہ الفاظ ہمارے زہن میں رہے جنگے نا سرہ ہے تو سمپل ہے لیکن چھیک ہے جو آپ کے لیے آسانی ہے ایک دفع ریپیٹ کر دیجئے پیس جی ہنڈ ریز مجھے نظر آ رہا ہے پڑھنے کے لیے ہنڈریز کیا تھا آپ نے کہا آچھا آپ جہاں ہی سے کر لیں پڑھ لوں پڑھیں بسم اللہ کی جی حازہ کتاب حازہ کتاب حازہ کتابی حازہ کتابو کی یا آئیشہ حازہ کتابو کا یا عبداللہ ما حازہ حازہ کتاب حل حازہ کتاب نعم حازہ کتاب حل حازہ توبہ حازہ آنف جی حازہ آنف حل حازہ حل حازہ آنف لا بل حازہ رأس حل حازہ کتاب یا احمد نعم حازہ کتاب احمد احمد حل حازہ کتابی یا عمر نعم حازہ کتاب کا حازہ کتاب کتاب یہ پڑھ رہے ہیں یا یہ پڑھ رہے ہیں آگے پڑھ حل حازہ کتاب یا عمر نعم حازہ نیچے آئے گا کتاب کی یا حل حازہ کتاب کتاب دیکھیں حل حازہ کتاب یا عمر کیا یہ میری کتاب ہے آئیشہ کہہ رہی ہے آئیشہ کہہ رہی نعم حازہ کتاب کی ہو جائے گا کتاب باہر 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 بچے بچے بس دین لیٹر لیٹر محسن کا ہند ریز ہے آپ کافی ہے آپ کے لیے اتنا نیکس ون محسن پلیز حل حازہ کتاب کا لابل حازہ کتاب شبید حل 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 خل یہ کتاب جو اتنا اسطاد جو اسطاد مریم اسطاد 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 مریم ٹیچر یہاں زال ڈالا ہوا ہے وہاں دال ہوتی ہے اردو میں ٹھیک ہے واضح ہو گئی اور کسی لفظ کے معنی نہیں آتے تو پوچھ لیں نیکس ون کس نے نہیں پڑھا بھی میں پڑھنے شیلہ پڑھیں گی جی 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 شیلہ آزی ہی سا 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 یا ہمار آزی ہی سا تکی یا آئشہ آزی ہی سا نہیں آزی ہی آزی ہی سا آزی ہی سا نام آزی ہی سا آزی ہی قدم لا بل حاضری آئین ماشاء اللہ جائے جدن چلیے آپ پڑھ رہے ہیں بھائی رشید جعوید صاحب حال حاضری ساعتوگا یا احمد نعم حاضری ساعتی حال حاضری ساعتوگا یا باسم لا بل حاضری ساعتو نعین حال حاضری ساعتوگا یا مریم نعم حاضری ساعتی حال حاضری ساعتوگا یا ختیجہ لا بل حاضری ساعتو سمینہ حال حاضری ساعتی نعم حاضری ساعتوگا آزا قلم آزہی نافذہ آزہی غرفہ آزہ باب، آزہ کرسی، آزہی ارض، آزہی مسترا، آزہی جدار، آزہی سقف، آزہ سقف، آزہی سبورہ، آزہ جائیب پھڑ جی پھلیز آزہ دفتر آزا من دین، آزا بیت، آزی ہی ورقہ، آزی ہی تاویلہ، 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 نو نو، تاویلہ، تاویلہ، ننجی تاویلہ تب پڑھیں گے جب اس کے ساتھ یہ بھی ہو آزی ہی تاویلہ، آزا صغیر، آزی ہی محفظہ، آزی ہی خارطہ، آزی ہی سورہ ماشاءاللہ، اس میں دیکھیں آپ کے قرآن مجید میں کتنے لفظ آئیں گے یہ بھی قرآن مجید میں آتا ہے سورہ سریر سریر بھی آتا ہے سریر بھی آتا ہے، بائٹ بھی آتا ہے سریر کی جمع ہوتی نا سورورن سورورن مرفوہ سورہ بھی آتا ہے سورہ رکھتا ہے وہ سین سے نہیں ہوتا سورہ یہ سواد سے ہے نا نہیں وہ بھی سواد سے ہی ہے وہ بھی سواد سے ہی ہے نہیں اچھ وہ چیک کر لینا آپ پھر ہمیں بھی بتانا انشاءاللہ سورپی کرنا سر بائٹ بھی تو آتا ہے قرآن کریم میں جی جی بائٹ بائٹ بلکل آتا ہے بلکل آتا ہے عرض بھی آتا ہے باپ بھی آتا ہے خلم بھی آتا ہے عرض بھی آتا ہے دیکھیں نا جی سب آپ کے لیے کتنے آپ کی وکیبلری بن رہی ہے جی دار بھی آتا ہے نا ہاں ٹھیک ہے نا تو یہ میں نے آپ کی تو عجو دلانی تھی کہ اس طریقے سے آپ پڑھیں گے تو آپ کا کنیکشن انشاءاللہ بنتا جائے گا ہم نے سبق دے لیں یا ہم کیا پڑھ کے آنے آپ پھر جی لیسن جو ہے اس کو دیکھ لیں اور اس کی پریکٹس کر لیں لیسن نمبر تین جو ہے تو اس کو میں آپ کو گائیڈ لائن دے دیتا ہوں کہ اس لیسن میں جو تیسرا لیسن ہے در سو سالس اس میں کیا وہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس میں بھی طالب طالبہ مذکر مونس استاذ استاذہ موننسہ ٹھیک ہے نا یہ پھر آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ ایک اسم ہوتا ہے اسم کی جمع اسما ہوتی ہے اسما الہسنا جیسے اسما اسم کی جمع اسما اور وہ آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ نائیم انسان کا نام ہے قلم گرسی فمین شبیر عبداللہ عادل یہ سب نام ہیں اور ان کو اسم کہتے ہیں دیکھیں بڑی آسانی سے آپ کو سمجھا دیا اب دیکھیں پھر یہ آپ نے پہلے پڑھا تھا نا کتابی میری میری کتاب اب وہ کہہ رہے ہیں اسمی میرا نام اس طریقے سے آپ نے اس پہ گوھر کرنا ہے جو سمجھ میں نہیں آئے گا وہ آپ نے آپ نے نوٹ کر لینا ہے اور پھر نیکسٹ ویک ہم آپ جو نہیں سمجھائے گا وہ اس کو ہم ایکسپلین کر لیں گے ٹھیک ہے نا یہ دیکھیں ولدن ولد بنتن لڑکا لڑکی ٹھیک ہے اسی طریقے سے یہ آپ دیکھیں والد والیدہ ابن ام تو اس طریقے سے آپ کے لیے مذکر مونس کی پریکٹس ہو رہی ہے ٹھیک ہے نا آسانی سے آپ اس کو قالم بھی بنا سکتے ہیں یہ مذکر ہے یہ مونس ہے تو اس طریقے سے پھر یہ آپ دو لیسن کر لیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویک جی تھرڈ اور فورت جی میرا خیال یہ تو پھر جو جو ادرسو رہ دیا جو ہے اس کو بھی ایکسپلین کر دوں تو اس میں دیکھیں یہ آپ کو آنا نظر آ رہا ہے اور یہاں کیا نظر آ رہا ہے کوئی بھی پڑے ٹھیک ہے جی اب اس میں اس میں تعلق کیا ہے انہ میں نہنو ہم انہم ٹھیک ہے انہ میں ہم ہم سب میں میں ایک ہوں ایک نہنو ایک سے زیادہ ہم ہم ٹھیک ہے تو اس کی ایک وجہ ہے وہ آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ یہ انہ ہے ایک کے لیے انہنو دو زیادہ کے لیے پھر مونس کے لیے اور مذکر کے لیے کون سے الفاظ استعمال ہوں گے یہاں انتہ بھی ہے انتی بھی ہے ٹھیک ہے نا اور یہاں ہوا ہے اور ہیا ہے تو ہوا مذکر کے لیے ہوگا ہیا مونس کے لیے اسی طرح انتہ سمجھ میں آ رہا ہے یہ بات انتہ جو ہوگا یہ ہم پڑھ چکے ہیں آپ کو سب کو پتا ہے ٹھیک ہے نا پھر اس کا استعمال وہ آپ کو بتا رہے ہیں میں ایک لڑکا ہوں میں ایک لڑکی ہوں اب دیکھیں آپ نے جو گوھر کرنا ہے وہ آپ کو نیکسٹ ویک آپ نے مجھے بتانا ہے سمجھ میں آنا ہے آئی نا بات آپ کو سمجھ میں آئی نا بات کرنا ہے اس کے اوپر آپ نے گوھر کرنا ہے اب یہ ہمارا ڈول یہاں سے شروع ہو رہا ہے ولد جو ہے غلام کو کہتے ہیں جا لڑکے کو کہتے ہیں نا تو اس کے دو اگر لڑکے ہوں یہ جو ہے آپ کو نظر آ رہا ہے یہ دیکھیں نا یہ دو لڑکے ہیں یہ بن گیا ولدان ولدان دو لڑکے بنت سے بنتان تو یہ دو لڑکیاں بن گئیں تو جو جو نیچے ہے یہ زیادہ ہیں یہ اولاد بن گیا یہاں بنات بنتان دو کو کہتے ہیں بنات دو سے زیادہ کو کہتے ہیں تو اس طریقے سے آپ نے اس کا مطالعہ کرنا ہے اس کو اچھی طرح سمجھنا ہے پڑھنا ہے اور آپ نے اس سے جو بھی آپ کو سمجھ آئے گی اس کو آپ نے نوٹ کرنا ہے جو سمجھ میں نہیں آئے گا وہ سوال کے زمرے میں آپ نے لکھ لینا ہے یہ دیکھیں بہت پیارا سبق ہے انشاءاللہ تو اس سے آگے دیکھ لیں ہوا کا استعمال ہے ہیا کا استعمال ہے یہ دیکھیں بلاہد تالب الجامعہ اس طریقے سے کیسے یہ استعمال ہو رہا ہے سیارہ ہے یہ آپ انشاءاللہ کوشش کریں یہ پورا لیسن آپ نے کرنا ہے پھر دیکھیں پھر آگے سوال و جواب آئیں گے انشاءاللہ تو بہت دلچسپ ہے جی آئیشہ نوری سر میں پوچھنا چاہ رہی تھی جس طرح سے ہم نے بک کی وکی بلری بھی پڑھ لیا اور تاولہ بھی پڑھ لیا لیکن میں پڑھ لیا ہے جی آئیشہ نوری بھی پڑھ لیا ہے جی آئیشہ نوری بھی پڑھ لیا ہے تو اس میں دو چیزیں ہوں گی آئیشہ نوری بھی پڑھ لیا ہے صحیح آئیشہ نوری بھی پڑھ لیا ہے صحیح 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 ٹھیک ہے نا اس طریقے سے آپ نے خود بھی بنانے ہیں جملے ٹھیک ہے اگر آپ سے میں یہ کہوں کہ جو رمال ہے وہ کرسی پر ہے تو کیسے کہیں گے مندیلو علا الطاولہ المندیلو علا القرصی علا القرصی علا القرصی یہ تو اس طریقے سے بنائیں انشاءاللہ ہر چیز طاولے بن جائے گی سر پر آسک صحیح دیکھیں تھوڑی دلچسپی فل معفضہ مندیلو علاقہ 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 آپ کوشش کرتے جائیں نا انشاءاللہ جیسے بھی جیسے بھی ٹوٹے فوٹے جملے بنتے ہیں بنانے ہیں جی بالکل سر جی سر انشاءاللہ ٹھیک ہے جی کسی کا کوئی سوال نہیں ہے تو پھر جہاں روکتے ہیں انشاءاللہ جی بزاک اللہ جی بزاک اللہ خیش جی ز厚 Park ありがとう ماں LOU ��릴게요 شکریہ